اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ خصوصیت سے بزرگ علماء سے میں نے خود سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پورے اسلامی کیلنڈر میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جت میں ہم نے یہ بات سنی ہو یا بات پہنچی ہو کہ اس دن کسی غم کا ذکر نہیں کرنا اور یہ وہ دن یہ غدیر کی چوبیس گھنٹے وہ ہیں کہ جہاں پر ہے کہ انسان ہر غم کو بھلا دے ہر غم کو بھلا کر آج ہر غم کو بھلا دیجئے ہر غم کو بھلا کر فقط ولایت علی ابن عبی طالب پر ملا کیونکہ یہ وہ عظیم عید ہے یہ وہ عظیم ترین عید ہے کہ کوئی بھی عید اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور میں اس عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرزک شریف کی قدمت میں اور پھر تمام مسلمانان عالم کو اس عید کی حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں یہ عید کسی خاص مکتبہ فکر کی عید نہیں ہے بلکہ یہ عید عالم اسلام کی عید ہے اللہ عالم اسلام کی عید ہے یہ وہ عید ہے کسی خاص مکتبہ فکر کی عید نہیں ہے یہ عالم اسلام کی عید ہے مگر قابل تعریف ہیں وہ لوگ قابل تحسین ہیں وہ لوگ کہ جو اس عید کو مناتے ہیں درود بیجے محمد و آل محمد پر قابل تاریخ ہے وہ لوگ کہ جو اس عید کو مناتے ہیں لوگ عید مناتے ہیں منائی جاتی ہے عید روزوں کی تکمیل پر روز مکمل ہوئے عید مناتے ہیں عید فتر منائی جاتی ہے حج مکمل ہوا عید قربان منائی جاتی ہے عید منائی جاتی ہے یہ کب عید منائی گئی روزوں کے مکمل ہونے کے شکرانے میں کہ خداوندہ یہ روزیں مکمل ہوئے اس کے شکرانے میں عید منائی گئی قربانی حضرت عبراہیم حضرت اسماعیل کی قربانی حد مکمل ہو گیا اس کے شکرانے میں عید قربان منائی ہے تو یہ دونوں عیدیں جو آپ منا رہے ہیں یہ ایک ایک اسلامی رکن کے مکمل ہونے کے شکرانے پر منا رہے ہیں مگر وہ دن جس دن اسلام مکمل ہوا ہے جس دن اسلام مکمل ہوا ہے وہ دن کس قدر پر ہی عید کا دن ہے یعنی یہ وہ دن عید کا ہے کہ جس میں روزہ بھی آ گیا ہے حجمی آ گیا ہے تمام عبادتیں آ گئی ہیں کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اسلام مکمل ہو رہا ہے تکمین دین کی منزل ہے تو یہ عظیم عید ہے جس میں اس تمام رکن آ گئے ہیں اور یہ عظیم عید عظیم اور اس قدر عظیم عید ہے یعنی ایک تو نص امام ہے اور پھر امام علیہ السلام یہ تو ہمارے پاس ہے کہ امام اپنی طرف سے کچھ بات میں ہم کہتے جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول تک پہنچ رہی ہے یہ تو یہ نص امام ہے دوسرے یہ کہ امام نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے بیان کیا گیا پوچھا گیا میرے اور آپ کے چھتے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ فرزند رسول جمعہ عید الفطر عید العزہ کے علاوہ بھی مسلمانوں کی کوئی عید ہے آپ نے فرمایا ہاں عید ہے بلکہ اس سے زیادہ باعث شرف و فضیلت عید ہے وہ عید کا دن کونسا ہے آپ نے ارشاد فرمایا وہ عید کا دن اٹھارہ ذلہ دی ہے کہ جب رسالت ماب نے اپنے بھائی علی ابنہ عبی طالب کی ویراہیت کا اعلان کیا من کو پمالا فہازہ علی جن مالا کہ کر اعلان کیا